اسلام علیکم جیسے تسس روبا اور روش اور اگر ہم ملک میں سیاسی اور صحافتی جو پریشر سے ان کی بات کریں تو امران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ایف آئیے کی جانب سے ائرپورٹ سے اور بہت سے صحافی ہم نے دیکھا کہ اسی ماہ بہت زیادہ جو ہے انہوں نے تشدد کا بھی سامنا کیا بہت زیادہ جبور کا بھی سامنا کیا اور پھر اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کرتے نظر آئے امران ریاض کو کس گناہ کی وجہ سے کس بنا پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ابھی تک چیز سامنے نہیں آسکی لیکن اس سے پہلے بھی بہت سے صحافی ہیں جو کہ یہ ساری سیچویشن سے گزر چکے ہیں اور اس کا مقابلہ کیا میرے ساتھ اس وقت شاہد صاحب موجود ہیں ایف آئیے کو ایزا بیٹ روپورٹ جو بھی کور کرتے رہے اور پھر جبر کا بھی نشانہ بنے ان سے جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے کیوں صحافیوں کے لیے پاکستان کی زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے اسلام علیکم جو بھی اس ملک میں ازادی زہار کی بات کرتا رہے گا جو بھی اپنے حقوق کی بات کرے گا جو بھی اس ملک میں آئین اور قانون کی بات کرے گا تو باری تو اس وقت کسی بھی کی بھی آ سکتی ہے تو یو نیور نو کہ جو ہے وہ باری اب دیکھیں رویڈ بھی ہو رہی ہے بلکہ رویڈ ہونے شروع ہو گئی ہے آپ کو تو نہیں دوبارہ سے کوئی نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے آجیں دوبارہ پھر گفتار کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا تو پہلے بھی کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ایف آئی ایک اگر آپ ایف آئی اے سے پوچھے تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی کوئی مایوس نہیں ہوئے ہوں گے میرا وہاں مجھے رکھنے پہ تو اس لیے میں تیار ہوں آجیں دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کا ایکسپیرینس ہی جاننا چاہتی تھی کہ کس بنا پہ اٹھایا گیا تھا ایک تو سٹوری تھی سامنے کے جی آپ نے جو سابق ہمارے چیپ ہیں ان کے اساسے جو ہے وہ ڈیکلیئر کیے آپ کی سورس تھا آپ کی خبر درست تھی غلط تھی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن پھر ایف آئی اے کا کیا سلوک رہا آپ کے ساتھ بچکے کیسے نکلے کیا سٹرٹیجی اپنائی تھوڑا سے ذرا دیکھنے والوں کو بھی گائیڈ کیجئے گا دیکھیں ایک چیز تو پہلے میں روبا یہ کلیئر کر دیں کہ سٹوری وہ میں نے نہیں کی تھی بنیادی دور پر وہ سٹوری ایک اور صافی نے کی تھی وہ ابھی امریکہ میں ہیں اور مجھ پہ الزام یہ تھا کہ میں نے ایف بی آر کے بندوں کو پیسے دے کے ڈیٹا نکلوایا اور پھر اس بندے کو ٹرانسفر کر دیا جو کہ اندہائی بونڈا لگو اور بے بنیاد قسم کا الزام تھا اس میں کوئی جو ہے اس میں سچائی نہیں ہے اور اس میں کسی طرح کی صداقت نہیں ہے یہ نہ کوئی ایف آئی کے پاس یہ طرح مو اٹھا کے چلے آئے پتہ نہیں کس نے ان کی کانپٹی پر کوئی بندوق رکھی تھی مو اٹھا کے ادھا چلے داشت گردوں کی طرح اور کچھ لوگ ظاہر سفل کپڑوں میں بھی تھے آگے انہوں نے میرے گھر پر ریڈ کیا اور مجھے وہاں سے ہتھکڑی لگا کے یہ ویگو ڈالے میں ڈال کے اسلامباد لے گئے تو اب میں جب رستے میں جب ہم جا رہے ہیں تو بجائے کہ میں پینک ہوتا ایف آئیے والے پینک ہو گئے جو سفل کپڑوں میں تھے اس وقت تو مجھے نہیں پتا تھا یہ ایف آئیے ہے یا کون ہے کیونکہ سفل کپڑوں میں تھے جو ڈالے میں تھے چار پانچ لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ ہتھکڑی جو ہے کتنی دفعہ لگ رہی ہے میں نے کہا یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ آپ پریشان نہیں ہوئے آپ پینک نہیں ہوئے گھبرائے نہیں آپ میں نے کہا کیوں میں کیوں گھبراؤں گا بھائی میں نے کیا کیا جو میں نے گھبرانا ہے میں کیوں گھبراؤں تو یہ پہلا انٹریکشن تھا ان کے ساتھ پھر گاڑی زاہر موٹر پر چلتی رہی اور تین چار گھنٹے کے بعد ہم جب جی تیرہ اسلامباد پہنچیں ایف آئی اسلامباد رون کے آفس میں ہتھکڑییں کھول کے انہوں نے مجھے انویسٹیگیشن روم میں لے گئے تو بنیدی طور پیس بار بار سوال یہ ہی ہوتا رہا کہ اپنا پاسفرٹ دیں آپ نا اپنے موائل کا اور لیپٹک میں نے پاسفرٹ میں نے آپ کو نہیں دینا کسی صورت بھی یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے میرا اور یہ فنڈمنٹل آف جنرلزم ہے کہ میں اپنے سورسز کو پروٹیکٹ کروں پاسفرٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ تو اکسیس چاہ رہے ہیں میرے ان سورسز کے تھروں جہاں سے مجھے انفرمیشن آ رہی ہوتی ہے تو میں تو آپ کو کسی صورت یہ نہیں دوں گا اس پہ وہ کافی غصے میں بھی آئے اور انہوں نے پنجابی میں اب پھر وطمی زانہ لہجہ شروع ہو گیا ہاں گال انگلو اینہو ہے کہ مجھے کہتے ہیں اے تو کھڑا ہو جاؤں اے جاکٹ لا کے راہ دے پڑا میں اے جاکٹ اتوار کے رکھ دی تو کہہ انہوں نے کرسی بان جا اب میں کہا کرسی بات نہیں کیسے بنتے ہیں میں نے وہ جو مجھے انہوں نے ٹرائی کر آیا کہ اس طرح سے کرسی بنتے ہیں کرسی بنایا گیا بعد میں پھر کچھ دیر جب کرسی بانا رہا پھر انہوں نے کہا جیو کھڑا ہو جاؤں دیوار دینا دیوار کے ساتھ کھڑا رہا اور پھر میں نے وہاں پہ ایک بات ان کو کی میں نے کہا وہ تین چار لوگ تھے اپ آئیے کے انکلوڈنگ جو میرا آئی ایسسٹنٹ ڈیکٹر رضوان مہدی وہ بھی تھا اسی کمرے میں اور اس نے بھی نہیں روکا کسی بندے کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا آپ سارے اٹھ کے ہیں اور مجھے ماریں اٹھیں میری ہڈیاں توڑیں انسٹرکشن کہیں اور سے تھی میں بتاتا ہوں وہ بھی آپ کو انسٹرکشن کہاں سے تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا میں جب ان کو کہا میں اٹھ کے ہڈیاں توڑیں ماریں مجھے جو مرضی کرے لیکن پاسفرڈ میں نے نہیں دینے تو یہ اس بات کے بعد نا پھر کیونکہ میری تو ان کی طرف کمر کیا مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا آپس میں ان کی بات چیت ہوئی ہے تو پیچھے ہڑ گئے وہ انہوں نے شاید اشارکناہ میں آپس میں کمنیکیٹ کیا کہ نہیں اس کو جنی چھیڑنا پیچھے ہڑ گئے تو مجھے بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے ہیں یار کہ شاید صاحب ہم مجبور تھے ہمیں اوپر سے جو ہے نا وہ بڑا سخت آرڈر تھا کہ آپ کو اسی طرح ضلیل کر کے لانا ہے تاکہ پوری پاکستان کی صحافی برادری کو پیغام دینا ہے کہ جو بھی اس طرح کے کام میں آئے گا تو ہم اس کو اس طرح ضلیل کریں گے تو میں نے ان کو کہا ہوں نا اوپر کہاں سے کہتے ہیں بس آپ سمجھیں تو اب اظاہر اس ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں بتا ہے اوپر سے یہ تو اب ایف ایئے کلیر لی بتا سکتی ہے اس لحاظ سے کہ اوپر سے ان کی مراد گیا ڈی جی ایف ایئے تھا رانہ سناولہ تھا جو وزیر اداخل ہے یا پرائیمیسر شباز شریف یا کوئی اور ادھارہ مجھے اب میں تو اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں آپ سے کوئی کمیٹمنٹس لی گئی جب آپ کو ریلیس کیا گیا کہ بھئی آپ نے اب یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا سافٹویر اپ ڈیٹ جس کو کہتے ہیں کیا معاملہ ہوا نہیں نہیں سافٹویر میرا جو ہے نا وہ بڑا یہ بلکل جو ہے نا وہ کرپٹ ہو چکا ہے سافٹویر یہ اپ ڈیٹ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ جب اس جنرلزم میں آیا نا فرام ڈی ڈی ون تو یہ چیزیں کچھ تیع کر کے آئے تھے ہمیں پتا تھا چیلنجز کیا ہوں گیا آگے جا کے اور وی آر فلی پرپیرڈ اور اللہ کا بڑا شکر اور کرم رہا اور ساتھ میری کمیونٹی کا آپ جیسے لوگوں نے باقی دوستوں سینئرز نے جونئرز نے اور وکلار نے اور باقی لوگوں نے پاکستان میں پاکستان سے باہر بھی جو بسنے والے پاکستانی سارے کھڑے ہوئے اور میڈیا کی ڈوائیڈ بھی ختم ہوگی میرے کیس میں سارے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ع�� سپورٹ کیا بلکہ کمیٹمنٹ میں نے ان کو کر کے آیا کوئی ان سے میں انگلتا ایسائے سے ایسائے کین kommسپ میٹمنٹ لے ہیں مجھے ایسائے دیکھ نہیں آیا میں کملیٹ کریں دیں مجھے ایسائے کمیٹمنٹ میں نے لیں ہے وہ فضہ آپ کو کیا کمیٹمنٹ لیا تھا میں ان کو کہہ کے آیا ہوں کہ آپ نے جو دو اتین از impose پل لگائیں ہیں کہ پیسے دے کریش یہ رشوت دے کہ آپ نے ڈیڈا لائے ہیں یہ بھی آپ نے ثابت کرنا ہے اور پھر دوسرا آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ میں نے اس بندے کو جس نے یہ خبر دی ہے اس کو یہ ڈیڈر ٹرانسفر بھی کیا ہے ٹرانسپیٹ بھی کیا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے ثابت نہ نہ کیا تو یہ ایف آئی آ رہے ہیں اب میں پھر آپ پہ کرواؤں گا تو اس لیے کمیٹمنٹ میں تو خود الٹا ایف آئی سے لے کے آئے ہوں کہ اب ثابت کریں آپ نا آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا جی جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شاہد صاحب موجود تھے انہوں نے خود بھی ایف آئی اے کا ایک سارا جو اپیسوڈ ہے اسے دیکھا اور ان کا کہنا تھا کہ درانا زیادہ جو ہے وہ ایک مقصد ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ امران ریاض کی اگر بات کریں تو ابھی تک ان پہ کیس کیا بنا ہے یہ چیز کلیر نہیں ہو